اسٹون پہلے ہم کیمیکل اسٹریلیزیشن کے میتھر پڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیمیکل اسٹریلیزیشن کیا ہوتی ہے اور یہ کیمیکل اسٹریلیزیشن میں کون کون سے کیمیکل کو ہم یوز کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے کیمیکل اسٹریلیزیشن میں جو سب سے پہلا کیمیکل آپ کے بک میں لکھا ہوا ہے وہ ہے فینول فینول لکھا ہوا ہے اچھا فینول کی سب سے اہم خاص بات کیا ہے فینول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ فرسٹ کیمیکل تھا مطلب پہلا کیمیکل یہ تھا جس کی انٹی سیپٹک پراپرٹیز کو ریکنائز کیا گیا تھا فرسٹ کیمیکل جو کہ ڈسکور ہوا تھا وہ یہ تھا اچھا اس کو ڈسکور کرنے والے سائنٹس کا نام تھا جوزف لسٹر جس کو جے لسٹر بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ جوزف لسٹر بھی یہ جے لسٹر کہہ لیں یہ تھا اور انہوں نے یہ ایٹین ہنڈر اینڈ سکسٹیز میں یہ ڈسکور کیا تھا فینول کو اچھا اب انہوں نے فینول کو ایز ایڈس انفیکٹنڈ کے طور پر ڈسکور کیا تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ نہ صرف ڈس انفیکٹنڈ ہے بلکہ یہ ایک انٹی سیپٹک بھی ہے ڈس انفیکٹنڈ اینڈ انٹی سیپٹک دونوں کے طور پر یہ یوز کیا جاتا ہے فینول اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو آپ کے پاس کیمیکل ہے وہ ہے ہیلوجن آپ کے بک میں سیکن ہے ہیلوجن اچھا ہیلوجن اس لنے آپ لوگ اپنی کیمیسٹری کی بک میں پڑھ کر آئے ہیں ہیلوجن جو ہے نا سیونتھ اے گروپ جو ہے آپ کا سوری سیونتھ اے گروپ جو ہے کیمیسٹری کی پیریڈک ٹیبل میں وہ ہیلوجن کا ہے ہیلوجن کا مطلب سالٹ فارمنگ اس کو سالٹ فارمنگ اس لئے کہتے ہیں کہ ہیلوجن میں تھے کوئی بھی ایلیمنٹ اگر کسی بھی میٹل کے ساتھ ریٹ کرے گی تو سالٹ بناتی ہے اچھا ہیلوجن بھی انٹی سیپٹک پروپرٹی رکھتے ہیں ڈس انفیکٹنڈ پروپرٹی رکھتے ہیں اور خاص طور پر کلورین اینڈ آئوڈین کلورین اور آئوڈین یہ بہترین ایک ڈس انفیکٹنڈ مانے جاتے ہیں عام طور پر کلورین کو یوز کیا جاتا ہے وارٹر کی کلیننگ کے لیے ڈس انفیکٹنڈ کے لیے کلورین ایٹڈ وارٹر بھی جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کے لیے یہ کلورین سب سے بیسٹ ایک چیز ہے اچھا اس کے بعد جو نیکسٹ ہے آپ کے پاس کیمیکل وہ ہے ہیوی میٹلز ہیوی میٹلز ہیوی میٹلز کا مطبق ہے وہ تمام میٹلز جن کے ایٹامک نمبر ایٹامک ماس بہت زیادہ ہوں جیسے کہ سلور وغیرہ ہیں ان کے ایٹامک ماس ایٹامک نمبر بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کو ہیوی میٹلز کہا جاتا ہے ہیوی میٹلز جو ہوتی ہیں ان میں بھی انٹی مائکروبیل پروپرٹیز ہوتی ہیں ہیوی میٹلز کنٹین انٹی مائکروبیل پروپرٹیز اچھا ان کی انٹی مائکروبیل جو پروپرٹیز ہیں ان میں جس طرح ایک ایک ایسیمپل آپ کے بک میں دی گئی ہے سلور نائٹریٹ کی اب مثال کے طور پہ یہ جو سلور نائٹریٹ ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں آئیس کے انفیکشن کے لیے اور آئیس کے انفیکشن کس کے لیے جو نسیریا گونوری یہ ایک بیکٹریہ ہے اچھا یہ نسیریا گونوری سیکشولی ٹرانسمنٹیٹ ڈیزیز گونوریہ کا بیکٹریہ ہے مطلب ایک بیماری ہوتے ہیں گونوریہ یہ ایسٹیڈی ہے سیکشولی ٹرانسمنٹ ڈیزیز ہے اور وہ بیماری اس بیکٹریہ سے ہوتی ہے اچھا ایسی فیمیل جس کو یہ بیماری ہو گونوریہ اور اس کی وہ پریگنٹ ہو تو یہ بیکٹریہ اس کے بچے کے اوپر بھی جو ہے نا ٹیک کر دیتا ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ آئیس کے انفیکشن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے پھر اس کو سلور نائٹریٹ یوز کیا جاتا ہے اور سلور نائٹریٹ جو ہے اس کے جو انزائیمز ہوتے ہیں انزائیمز کو یہ ہیوی میٹلز جو ہے نا یہ بلوک کرنا شروع کرے وہ انہیویٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں ان کے انزائیمز کو ٹیک ہے اچھا اس کے بعد جو نیکسٹ آپ کے پاس کٹیگری ہے نیکسٹ کٹیگری میں آپ کے پاس آتا ہے سوپ اینڈ ڈیٹرژنٹس سوپ اینڈ ڈیٹرژنٹس ڈیٹرژنٹس سوپ اینڈ ڈیٹرژنٹ جو ہیں یہ دونوں کیا کرتے ہیں کہ مایکرو آرگنیزم آپ سوپ اور ڈیٹرژنٹ ہم سوپ پر یوز بھی کرتے ہیں مایکرو آرگنیزم جو ہے اس کے اور جس پانی میں آپ ڈیزولف کرتے ہیں اس کو اس وارٹر کے بیچ میں سرفیس ٹینشن کو ریڈیوز کرتے ہیں ریڈیوز سرفیس ٹینشن ٹھیک ہے اور سرفیس ٹینشن کو ریڈیوز کرنے سے گروہ کا پروسیس ان کا روکنانشک ہو جاتا ہے اچھے سوڑن اس کے بعد جو نیکسٹ آپ کے پاس ہے وہ گلیوٹر الڈی ہائیڈ سوری الڈی ہائیڈز ہیں الڈی ہائیڈز الڈی ہائیڈز آپ لوگوں نے ایک گروپ ہے اورگنی کیمسٹری میں پڑھا ہوگا الڈی ہائیڈ میں فارم الڈی ہائیڈ ان گلیوٹر الڈی ہائیڈ ٹاپ آف دلسٹ ہیں فارم الڈی ہائیڈ ان گلیوٹر الڈی ہائیڈ یہ ٹاپ آف دلسٹ الڈی ہائیڈز ہیں جو کہ انٹی سیپٹک پروپرٹیز کنٹیننگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا ایک سولوشن ہوتا ہے فارمالین یہ جو فارمالین کا جو سولوشن ہے یہ تقریبا 37% سولوشن ہوتا ہے فارم الڈی ہائیڈ کا ٹھیک ہے یہ 37% سولوشن ہے فارم الڈی ہائیڈ کا اور یہ ہائیلی انٹی مایکروبیل پروپرٹیز کنٹیننگ سولوشن ہوتا ہے مطبع یہ بیکٹریا کی گروت کو مکمل طور پر انہیبیٹ کرنے کی ایبیلیٹی رکھتا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ گروپ آپ کے پاس ہے اس میں وہ ہے ای ٹی او ای تھائیلین اوکسائیڈ کا ای تھائیلین اوکسائیڈ کا ای تھائیلین اوکسائیڈ یہ نیکسٹ گروپ ہے آپ کا ٹھیک ہے اس کو ای ٹی او بھی کہا جاتا ہے کاملی اچھا ای تھائیلین جو اوکسائیڈ ہے اس میں ایبیلیٹی پائے جاتی ہے کہ کسی بھی قسم کے پروٹین کو ڈی نیچر کر سکتا ہے تو یہ جو مایکروبیل ہوتے ہیں بائیکروبیل ہوتے ہیں بیکٹریہ وغیرہ اس کے ڈی نیچر کر دیتا ہے پروٹین کو اور اسی پروٹین میں انزائمز بھی شامل ہیں تو یہ پروٹین کو ڈی نیچر کرنے کی ایبیلیٹی رکھتا ہے جس کی وجہ سے بیکٹریہ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کی سب سے اہم خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بیکٹریل اسپورز کو بھی نہیں چھوڑتا بیکٹریل اسپورز کو بھی ختم کر سکتا ہے بیکٹریل اسپورز آپ کو پتا ہے جب بیکٹریہ یہ فیل کرتا ہے کہ کنڈیشن انفیوریبل ہونا شروع ہو گئی ہیں تو ان انفیوریبل کنڈیشنز میں بیکٹریہ کیا کرتا ہے کہ اپنے جو اوپر ایک کورنگ بنا لیتا ہے جاکہ فیوریبل کنڈیشن لوٹنے تک وہ اسی میں محفوظ رہے ان کو اسپورز کہتے ہیں لیکن یہ اسپورز کو بھی نہیں چھوڑتا اس کو بھی سپور کو بھی ڈسٹوائی کرنے کی ایبلیٹی رکھتا ہے اس کے بعد نیکس جو آپ کے پاس گروپ ہے وہ ہے اوکسی ڈائزنگ ایجنٹس کا اوکسی ڈائزنگ ایجنٹس اچھا اوکسی ڈائزنگ ایجنٹس کا بات اب ہوتا ہے ایسے تمام ایجنٹ جو کسی بھی کمپاؤنڈ کی اوکسی ڈیشن کروا دیتے ہیں اس کے بارے میں ہماری پہلے گروپ کو ہو چکی ہے پچھلے چپٹرز میں تو اب اوکسی ڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں ہائیڈروجن پر اکسائیڈ کو اچھا ہائیڈروجن پر اکسائیڈ جو ہوتا ہے جب آپ کسی بھی جخم وغیرہ پر لگاتے ہیں اس کو نارملی جو ہے اس کو ہائیڈروجن کہتے ہیں یہ ہائیڈروجن پر اکسائیڈ جو ہے یہ لارج اماؤنٹ آف اکسیڈ ریلیز کرتا ہے لارج اماؤنٹ آف اکسیڈ ریلیز کرتا ہے اور اس کی لارج اماؤنٹ آف اکسیڈ جو ہوتی ہے یہ بیکٹریہ کی میٹابولک ایکٹیویٹی کو انٹرفیئر کرنا شروع کر دیتی ہے جس کے بعد بیکٹریہ سروائیو نہیں کر پاتا اس کے بعد جو لاسٹ میتھڈ ہے وہ ہے فوڈ پرزرویٹیفز کا فوڈ پرزرویٹیفز جو ہے یہ بھی ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لئے فوڈ پرزرویٹیفز اچھے فوڈ پرزرویٹیفز جو ہے یہ وہ کیمیکل ہوتے ہیں جو ہمارے فوڈ کی شیل ف لائف کو انکریز کر دیتے ہیں یوں کر لیں کہ لانے لانگر پیلیڈ ٹائم تک آپ نے فوڈ کو رکھ سکتے ہیں اس کو کوئی بھی بیکٹریہ بگرہ ڈیکمپوز نہیں کرتا جیسے ہم لوگ عام طور پر مارکٹ سے پروسس فوڈ بگرہ لیتا ہے مختلف کمپنیز کا مختلف فوڈ آئٹمز لیتے ہیں یہ کافی عرصے تک مارکٹ میں موجود ہوتی ہیں لیکن یہ فریش ہوتی ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ان کو پہلی تو بات ہے کہ ان کو آئیس کولڈ انوائرمنٹ میں فریز کر کے رکھتے ہیں لیکن ان کے پر فوڈ پریزرویٹیوز کو بھی یوز کیا جاتا ہے یہ فوڈ پریزرویٹیوز جو ہوتے ہیں یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بلکل بھی نقصان دیں نہیں ہوتے اچھا ان فوڈ پریزرویٹیوز میں بنزائیک ایسیڈ اور سوربک ایسیڈ یہ موسٹ پاپولر ہے بنزائیک ایسیڈ اور سوربک ایسیڈ یہ جو کہتے کہ کیمیکلی ہم کس طریقے سے بیکٹریہ سے اپنی جان چھوڑا سکتے ہیں اب ہم انٹی بائیوٹکس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ انٹی بائیوٹک کا یوز کیسے ہوتے ہیں اور انٹی بائیوٹک کیسے کام کرتی ہے